السلام علیکم ویلکم بیک ٹو پی فور پروگریس ای ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل تو اس میں اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈیسیکیشن کے پروسیس کو ڈسکس کرنے والے ہیں ڈیسیکیشن بیسیکلی ہمارے پاس ایک ڈرائنگ پروسیس ہوتا ہے ہم لوگ فارمسی میں ڈیسیکیشن کیوں کیری آؤٹ کرتے ہیں کیوں ضرورت پڑتے ہیں ہمیں بتا ہے کہ ایک ڈرائی پاوڈر کی اور ایک سسپنشن کی ایک سلوشن کی پروپرٹیز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں پہلی بات چلی جب بھی کسی چیز میں کوئی مویسٹر ہوتا ہے نمی ہوتی ہے تو اس میں کنٹامینیشن کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں ہم اس طرح گردتے ہیں ڈیسیکیشن کے پروسیس کو یوز کرتے ہیں اور اپنے سبسٹنس کو ڈرائی آؤٹ کر رہتے ہیں اب اگر ہم اس کو ڈیفائن کروں تو پروسیس آف ریموونگ ایڈھرنٹ مویسٹر اب کوئی بھی سبسٹنس ہے ہمارے پاس اور اس کے ساتھ کسی بھی ٹائپ کا کوئی بھی مویسٹر اٹائج ہم ورڈ یوز کریں گے اب ڈیسیکیشن ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ اس مویسٹر کو اس سبسٹنس سے سیپرٹ کراتا ہے یہ صرف میں ایسے فگر سے ریپریزنٹ کر رہی ہوں تاکہ ایک اچھے طریقے سے شو ہو جائے ٹھیک ہو گیا تو ڈیسیکیشن is a ڈرائنگ پروسیس اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اڈھرنٹ ہمارے پاس ہوتا ہے مویسٹر اس کو ہم ریموو کروا لیتے ہیں سمپل سی بات یہ ہوگی اچھا اب اس جو پروسیس ہے یا اس ویڈیو میں ہم لوگ کچھ اور ٹرمینالوجیز بھی ڈسکس کریں گے نیکس وی آ گوئنگ تو ڈسکس is ڈیسیکنٹ ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیسیکنٹ کیا ہوتا ہے ڈیسیکنٹ کو ہم دوسرا نام ہے ڈیسیکنٹ کا ڈرائنگ ایجنٹ اب تو یہ کلیر ہو گیا ٹرمینالوجی سے ہی کہ ڈیسیکنٹ کیا ہوگا کوئی بھی چیز کوئی بھی سبسٹنس کسی بھی اور چیز کو ڈرائنگ کرنے کے لیے اب یہ مویسٹر ویسے تو سپریٹ آؤٹ نہیں ہو رہا اب ہم سپریٹ آؤٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ کوئی اور سبسٹنس جس کو ہم ڈیسیکنٹ کہہ رہے ہیں وہ انسٹال کرتے ہیں یہ ٹرمینالوجی میں ویسے یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو قریب رکھتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ جا کے اڈھہرنٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب جسے اس کو چھوڑکے وہ جا کے اس کے ساتھ اٹیچ ہوا رہے تو ڈرائنگ ایجنٹ جو اس پورے پروسس کو کری اوٹ کر رہے ہے ٹھیک ہے تو.... اس کو ہم ڈسیکنٹ کہیں گے اور جوorns99Dr. decay कروح کرنے کے ساتھ جس کے ساتھ اٹیچ ہوا رہے ہے اس کو ہم ڈسیکنٹ اور اس پورے پروسس کو ہم ڈسیکشن کر رہتے ہیں اب کونے پینک ہنے پwhelندگ سے کھلو ہے چیز یوز کر سکتے ہیں we can use silica gel جس کا SiO2 formula ہے اس کے بعد anhydrous sodium hydroxide تو we are going to add our information so anhydrous sodium hydroxide ٹھیک ہے and the other thing was that we have another thing example alumina this is what these are the desiccant because what we are doing we are using desiccation process now we have discussed these two terminologies desiccation desiccant there is need to understand desiccant 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 the operators which we are going to use to dry out our substance as it is desiccant desiccant this is desiccant 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 کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اگر رفت سے دور کروں یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے وہ سبسچنس رکھنا ہے جس کو ہم نے درائی کرنا ہے یہ جو پلیٹ ہے اس میں ہوتے ہیں پورس پلیٹ میں ہیں اسی کے نیچے پلیس سوچس اور اس جو پلیٹ ہے جو ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ دیکھنے اس مویسٹر بھی ہے اگر اس کے ساتھ دیکھنے اس مویسٹر پلیٹ ہے دیکھنے تک ہے وی ٹھیک ہوگیا ہے آپ کیا کیا جائے گا ایک پور اور ایک درائی سبسچنس اچھا سب سے پہلے میں آپ کو دائیگرام کی طرح کوشش کرتی ہوں کہ میں اکسپلین کروں کہ ہم کیسے کیری آؤٹ کرتے ہیں اس پروسیس کو اس میں ہمارے پاس ہوتا کیا ہے کہ ایک پلیٹ ہوتی ہے اس پلیٹ میں یہ پلیٹ میں اس پلیٹ میں یہ پلیٹ میں ہوں کہ ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں پھر ہمارے پاس ایک وائر پورز کو ہم نے شو کیا کہ یہاں پہ ہم نے سبسٹن رکھا یہاں پہ پورز ہیں اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر سے کور بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم نے کوئی اور ٹائپ کی امپیورٹی یا کوئی اور ٹائپ کا سبسٹنس بھی تو اس کا بھی انٹریکشن روکنا ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا سبسٹنس جو ہے وہ ایک چیز سے پیور ہوکے اور اس کے ساتھ کوئی اور امپیورٹی آکے اٹیج ہو جائے تو اس کو ہم کورڈ رکھتے ہیں ہمارے پاس اس کا لیڈ ہوتا ہے اوپر سے میں کلر کر دیتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کا ڈیسیکیٹر ہوتا ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں اب ہم اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں کہ ڈیسیکیشن جو پروسیس ہے اس کے کیا کیا اپلیکیشن ہوتی ہے تو اب یہ ہوتا ہے کہ اس سے ویٹ کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز جب بھی ہم ڈیسیکیشن کے پروسیس کو کیری آؤٹ کرتے ہیں تو ایک فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جو سبسٹنس ہوتا ہے اس کا ویٹ کام ہو جاتا ہے اوویسی بات ہے کہ جب مویسٹر ریموو ہو گیا تو ویٹ ریڈیوس ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے اب ویٹ ہم کیوں کام کریں کیونکہ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ سٹیبلیٹی انکریز ہو جاتی ہے یہ ایک 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 چیز ہوتی ہے کہ ہم اس کو پریزرویشن کے لیے بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ سم اپلیکیشن کے لیے بھی پریزرویشن یہ تھا کہ اس میں تشاہیہ کوئی مشکل بات نہیں اور میں نے اس کو ایسے کیا کہ سمجھ آ گیا ہو گیا کہ ڈیسیکیشن کیا ہوتا ہے اور اس پروسیس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں